آدھا برز ہے روپورٹر سنڈیون میں آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں کراچی پریس کلپ کے سٹیڈیو کے ساتھ میں ہوں فاروق سمی اور آج میرے ساتھ ہیں جونیشیا جو کہ سپیشل کارسپونڈنٹ ہیں کوٹ کے حوالے سے نیو ٹی وی کے بھی اور ساتھ ہی مختلف عبار و جرائد اور بینلاغ فارمی میڈے کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں آج جو خصوصی طور پر ہم بات کریں گے شہر حسین کی سیاست میں تبدیلی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایلیمنٹس جو کہ بہت ہی خوشگوار یادیں ماضی میں شہر کراچی کے ساتھ نہیں رہی ہیں لیکن وہ ہیں موجود تو اس حوالے سے بات کریں گے عزیر جان بلوچ بڑا مشہور نام کسی کے لیے وہ سردار ہے سردار عزیر جان بلوچ ہے لیاری کا مسیح ہے اور کسی کے لیے وہ ایک دہشتگرد ہے لیاری گینگوار کا سرغنہ ہے بہت ہی پوری اصرار شخصیت کہ فریال تالپور سمیت اہم رہنماؤں کے ساتھ اس کی تصاویر ہیں لیکن پیپلس پارٹی ہون نہیں کرتی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پیپلس پارٹی کے لیے گھر خالی کرانے سے لے کر بہت بڑے بڑے کام کیے وہ عزیر جان بلوچ جو کہ لیاری گینگ وار کا سرغنہ کے طور پر کہا جاتا ہے کچھ کے لیے سردار بھی ہے وہ عزیر جان بلوچ جس کے حوالے سے لوگ خاصے خوفزدہ رہتے ہیں اب اس عزیر جان بلوچ کے رہائی کے حوالے سے مہم چل رہی تھی اور اس حوالے سے تھوڑا سا اب یہ ذرا میڈیا کے اندر یا وہ لوگ جو کہ اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں یا وہ لوگ جو ان خبروں سے جڑے رہتے ہیں ان کے لیے کچھ نئی چیز اس میں یہ یوں ہے کہ گشتہ دنوں کلری کے اندر بھی ایک بلڈر کا خطل ہوا یہ میں ریسنڈ واقعہ بتا رہا ہوں اور اس کے حوالے سے جو انویسٹیکیشن ہوئی تو پتا چلا کہ یہ خطل لیاری گینگ وار کا شاخصانہ نکلا یہی نہیں بلڈر کے بھائی ریاض کا خطل جو ہے وہ بلڈر کا ایک بھائی تھا جسے خطل کیا گیا ریاض نام تھا مقتول کا جو خطل کیا گیا پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا کہ وہ اس سے بھتہ طلب کیا گیا تھا اور بھتہ نہ دینے پر اس کو خطل کیا گیا اور وہ پچاس لاکھ کا بھتہ تھا اس حوالے سے اس سے پہلے ہوائی فائرنگ کر کے اس کو ڈرائے بھی گیا تھا یہی نہیں گل بہار کے علاقوں میں آپس کے اندر گینگ وار کی لڑائیاں بھی اس کا ہو چکی ہیں اس طرح کے خصم کی جو خبریں ہیں وہ بھی ہم نے مین اسٹریم میڈیا کے لیے رپورٹ کی ہیں اب ایسے میں مختلف تیزی سے چانے کی بہت زیادہ تیزی سے اپ ڈیٹ ہونا کا سلسلہ شروع ہوئی ہے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں جو کورٹ کورٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے اصل وکیل ہیں وہ اس وقت کراچی کے اندر نہیں ہیں اور وہ اپنی تاتیلات پر بہار ہیں اب جب ایک تو زیب لوچی رہائی کے لیے اتجاز ہوئے اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل جیل سے اسے سب جیل منتقل کرنے کے نوٹیفیکشن کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان کو سہولیات وہاں پر میں اثر رہی ہیں اور اس پر عدالت نے تیرہ جولائی کے لیے سندھ حکومت آئی جیل خانہ جاد اسے پریڈنٹ سینٹرل جیل کو بھی خطوط تحریر کی نوٹس جاری کر دیا عدالت نے جنید آپ بتائیں آپ اس کیس کو بہت اچھے سے فالو کر رہے ہیں کہ خاصے عرصے سے اس کیس کے اندر کتنے کیسز ہیں ویسے عزیر بلوچ پر ایک منیمم میکسیم کتنے کیسز ہیں کیا ان کی پروگریس ہے اور بڑی تیز سے وہ بریت کی جانب جا رہے ہیں وہ کیا معاملات ہیں پہلے چیز آپ نے کہا نا کہ عزیر جان بلوچ سردار بھی کہتے ہیں اسے اور بڑے مختلف نام ہیں لیکن میرے حال سے وہ کنگ آف لیاری ہے کیونکہ لیاری میں اس کی جو مقبولیت ہے میں عام جو کونٹ کے اندر بھی ایسے ملازمین ہیں جن کا تعلق لیاری سے ہے اور وہ لیاری میں رہتے ہیں تو وہ عزیر کے بارے میں کافی اچھی رائے رکھتے ہیں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ بھئی وہ لیاری کا مسیح ہے اور لیاری میں غریب عوام کے لیے وہ کام کرتا ہے رہی بات مقدمات کے حوالے سے تو دیکھیں تقریباً کوئی 65 سے زائد مقدمات تھے عزیر بلوچ کے اوپر جس میں قتل بھی تھا اغوا پر اعتاوان بھی تھے پولیس پر حملے بھی تھے اور بیشتر مقدمات میں جو ہماری پولیس ہے ان کی جانب سے کوئی شواہیت پیش نہیں گئے جس کی وجہ سے اب تک وہ 35 سے زائد مقدمات میں بری ہو چکے ہیں اچھا جب 35 مقدمات میں بری ہو گیا عزیر بلوچ تو ہماری جو سوئیوی پروسیکوشن ہے اسے اچانک خیال آیا کہ عزیر بلوچ جو وہ ہر مقدمے سے بری ہو رہا ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو مقدمات اس وقت زیر سمات ہیں سزاعت دہشتگردی کے عدالت میں اس میں بھی کوئی پولیس کی جانب سے کوئی شواہیت پیش نہیں کیے گئے اور امکان یہی ہے کہ ان تمام مقدمات میں سے بھی عزیر بلوچ بائزت بری ہو جائے گا یہ امکان کیا جا رہا ہے صرف ایک مقدمہ ہے جس میں شاید عزیر بلوچ کو سزا ہو سکتی ہے جس میں اس کا 164 کا بیان ہوا ہے اور وہ مقدمہ آپ جانتے ہیں غالباً 2016 میں وہ درج ہوا تھا مقدمہ اور وہ مقدمہ تھا چوری کا چوری کے مقدمے میں اس کا 164 کا بیان ہوا تھا اور اس مقدمے میں وہ 164 کا بیان یعنی کہ یہ سمجھ لیا ہے کہ کافی اثر رکھتا ہے کہ اگر اس 164 کے بیان پر اسے سزا ہو سکتی ہے لیکن وہ مقدمہ چوری کا ہے اگر اس میں سزا بھی ہوتی ہے تو پانچ سال دس سال آٹھ سال اس سے زیادہ وہ سزا کا مستحی نہیں ہے اور اس سے زائی درستہ تو وہ جیل میں گزار چکا ہے 2016 سے وہ گرفتار ہے 2016 کے بعد اسے جو ہے وہ آرمی کی تحویل میں دے دیا گیا مقدمہ چلا ملٹری کورٹ نے بارہ سال کی سزا سنائی اس کے بعد 2019 میں اسے واپس سنٹرل جیل بھیجا گیا اور جو باقی مقدمات تھے تاکہ اس کا ٹرائل ہو سکے جون 2020 میں اسے زائر بلوج کو رینجز کی تحویل میں دیا گیا اس بنا پر کہ سیکیورٹی خدشات ہیں کہ ہو سکتا ہے سنٹرل جیل میں اسے خدشہ ہے کہ مار نہ دیا جائے تو اسے رینجز کی تحویل میں دیتے ہیں سب جیل قرار دیا ہے جو کہ میٹھا رام میں اس وقت موجود ہے اور اس حوالے سے گزشہ چند روز قبل اہل خانہ نے اتجاج بھی کیا تھا اور عزیر بلوج کے وکیل نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں اس کا ایک کہنا تھا کہ عزیر بلوج نے بھوک ارتال کر دیئے جب تک اسے یہاں سے سنٹرل جیل منتقل نہیں کیا جاتا وہ بھوک ارتال میں بیٹھا رہے گا اس کے بعد آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ درخواستے بھی لگیں نوٹفیکشن چیلنج ہوا سندھائی کورڈ میں کسے سب جیل سے ہٹا کے جو ہے وہ سنٹرل جیل میں منتقل کیا جائے اچھے اس کی وجہ ہے ابھی آپ نے خود بتایا کہ لیاری گینگ وار جو ہے وہ ایکٹیو ہے یہ ابھی سے ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے انٹرویو بھی سلایا تھا عزیر جان بلوج کا جیل کے اندر جو انٹرویو کیا تھا تو اس میں بھی آپ یہ واضح تھا جو ہماری عزیر بلوج سے آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی رہی ہیں تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ عزیر بلوج کا نیٹ پرک ابھی بھی فال ہے مطلب وہ سب جیل میں ضرور ہے لیکن اس کے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اسے میسیجز ملتے ہیں میٹھا رہاں مطلب جیل کے اندر بھی اور وہ بہار بہ آسانی کام کروا رہے ہیں یہ ہمارے ذرائع سے جو ہے مطلب جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے ہی بتایا گیا ہے دوسری بات یہ اس کے جو کچھ ساتھی ہیں جو اس مقدمے میں نامزد تھے وہ اب زمانت پر رہا ہے اور وہ بہار ہے جو عزیر بلوج کے ساتھ تھے ساتھ پیش ہوتے تھے وہ اس وقت زمانت پر رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لیاری گینگوار اس وقت فال نہیں ہے بلکل فال ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ شاید چند مہینوں یا سال میں عزیر بلوج بھی بہار ہوگا سارے مقدمات ختم ہو چکوں گے جو اس کی سزا کا جو پیریٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کوئی ایم پی اے یا ایم اے کی سیٹ جیت کر جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہو بڑی زبردست بات بولی جنید شاہ نے یقینی طور پر جنید بھی خبریں رکھتے ہیں اور سابق پی ایس ایف کے عددار اس وقت جو کیسز کو لیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا وہ بھی صحابی پی ایس ایف پیپلز سیٹوان فرڈیشن کا عددار تھے جس وقت پیپلز سیٹوان فرڈیشن بہت طاقت میں ہوتی اور نجیب کے وہ خاص لوگوں میں سمجھے جاتے تھے وہ کیسزوں کی وقالت کر رہے ہیں اور جیسے کہ ابھی جنید نے بتایا کہ جب ازہر عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں تو وہ ہام ملزمان سے ہٹکے ہوتے ہیں میرے خواہد میں آپ زیادہ بہتر بتائیں گے ازہر کس طرح پیش ہوتے ہیں کوٹن کے کپڑے یہ سب بلکل یہ بات آپ نے فاروق بھائی بلکل صحیح کہی ہے کہ ایک دہشتگرد ملزم ہے ان کے دہشتگردی پر جس مقدمات ہیں اور یہاں تک کہ پاکستانی آرمی کوٹ نے بھی اسے سزا دیئے تو ایک ہائی لیویل کا ملزم ہے ازہر بلوچ اور جب اس طرح کو کوئی ملزم ہوتا ہے تو اسے بڑی سخت سیکیورٹی میں لائے جاتا ہے مطلب وہ جیل کی رہداریوں میں کسی بھی اس طرح کے ملزم کو نہیں گھمایا جاتا اسے جیل کی جو ایٹی سی ہے وہ جیل کے اندر قائم ہے اور جب کوئی ملزم وہاں پہ پیش ہوتا ہے وہ جیل کے پیچھے کے راستے سے ڈائریک کورٹ روم میں آتا ہے اور وہ بھی کورٹ روم اتنا سیکیور ہے کہ وہ پیچھے جب کمرے میں آتا ہے تو سلاخے لگیمی ہیں دیوار ہے پوری ملزم سے آپ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے اتنا سیکیور ہے لیکن جب ازہر بلوچ کو فرس ٹائم پیش کیا گیا تو بڑی حیرت ہوئی اور یہ دیکھ کے شاک لگا کہ ازہر بلوچ کو کورٹن کے سوٹ کے اندر اور اے سی والی بکتر بند کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی میں لائے گیا اور بہ آسانی وہ رہداریوں میں گھوم رہا ہے سگریٹ بھی رہا ہے مطلب ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی ملزم نہیں ہے بلکہ کوئی سیاسی لیڈر ہے ابھی سے ایم پی اے بنگی اب بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ ایم پی اے مطلب اس طرح کا اس کے ٹور تھے بقول ازہر بلوچ کے خود کے کیونکہ اس سے بڑی اچھی گفتگو ہے اگر آپ ویسے بات کریں گے اگر آپ ایک دہشتگرد کو سائیڈ میں رکھیں صحافی کی تو اور کسی سے گفتگو ہو دیا اگر ہم جرائم پیشہ افراد کے لوگوں میں اگر ہمارے راپتے نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ جلے کہ بھائی شہر میں چل گیا رہا ہے اور یقین جانئے کہ پلس کی صورت اگر کوئی کرائم رپورٹنگ کرتا ہے تو اس کو جتنی خبریں جرائم پیشہ اناصر دیتے ہیں اس میں شاید ہی کوئی اور دیتا ہوگا یہ مضخیقت ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کس وجہ سے گرفتار نہیں کیا جا رہا کس کو کس وجہ سے گرفتار کیا جا رہا کس کا انکانٹر کیوں ہو رہا ہے پہلے سے اندازہ ہو جاتے ہیں چیزوں کے تو یہ تھی ایک اور ایک درخواست بریت کے حوالے سے بھی تھی اس کے اندر عزیر بلوچ کو سزا نہ سنائے دینے پر پانچ مخدمات میں عدالت نے ستادہ دہشت گردی یہ عدالت کو پابند کیا ہے کیا بھی آپ نے وہ درخواست یہ تھی کہ وہ پروسیویشن کی جانب سے لگائی گئی ہے کہ ایٹی سی کی عدالت میں پانچ مخدمات اس کے زیرے سمات ہیں جو بالکل اختتامی مرائل میں پہنچ چکے ہیں یعنی کہ غالباً ایک یا دو پیشی پر ان کے فیصلے عدالت جاری کر دے گی تو پروسیویشن یہ کہتی ہے کہ ان پانچ مخدمات میں فیلحال فیصلہ جاری نہ کیا جائے ایٹی سی کو روکا جائے کیونکہ انہیں خدش ہے کہ پانچ مخدمات میں بھی عزیر بلوچ بری ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اس کے خلاف کوئی شواہی پیش نہیں کیا جاتا اس میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک کیس کے اندر ہم نے خود دیکھا کہ تین پرائیوٹ گواہ آئے اور وہ جب گواہوں کے بیانات کلم بن کرنے کے لیے کمرہ دالت نے لے جائے گیا تو ان تین گواہوں نے عزیر بلوچ کے چھناک کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کلہ کوٹ میں کس نے فائرنگ کی تھی کیونکہ واقعہ تھا لیاری آپریشن کا لیاری آپریشن میں پلیس پر فائرنگ کی تھی اس میں راگیر زخمی بھی ہوئے تھے اور جاہبک بھی ہو گئے تھے خلی سہلکار بھی جاہبک بھی ہو گئے تھے تو وہ جب پرائیوٹ گواہی دی اور گواہی دینے کے بعد باہر آئے تو ہم نے ان سے آف در ریکارڈ بات کی آپ کا نام جو ہے وہ اہنی شاہدین میں سے تھا اور آپ نے اس سے پہلے ان کو شناک بھی کیا تھا تو انہوں نے بڑی کھل کے بات کی اور کلیر کہا کہ ہم لیاری کے رہنے والے ہیں اور ہمیں لیاری میں رہنا ہے اگر ہم آج عزیر بلوچ کے خلاف بیان دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کل ہمیں جو ہے وہ اٹھا لیا جائے یا مار دیا جائے یہ بڑی وجہ یہ بھی ہے یہ نہیں کہ کچھ گواہ مارے بھی ہیں بلکل بہت سارے پلیس اہلکار بھی مارے گئے ہیں عزیر بلوچ کے کیسز کے اندر کچھ ایسے گواہ جو کہ پلیس اہلکار تھے وہ بھی مارے گئے اور کچھ ایسے گواہ بھی مارے گئے ہیں جو کہ عام شہری تھے اس حوالے سے خاصا معاملہ رہا پلیس کے پر تنقیب بھی جب بھی کوئی ختل ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو پلیس پر تنقیب بھی ہوتی ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ جو عزیر بلوچ والا کیس ہے اب ایک دفعہ پھر ہائپ کوئے کر رہا ہے اس کو پھر میڈیا کی کبرج بھی اسی لئے مل رہی ہے کہ آخر ایسا کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک شخص ہے وہ وطن کا دشمن ہے وہ وطن کے لئے اتنا غداری کی ایک شخص جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا کرمینل ہے تو اگر وہ 35 سے زائد مخدمات میں اگر رہا ہو گیا ہے وہ عزت بری ہو گیا ہے تو یقینی طور پر ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے جس نے ایک شہری کو جو ہے وہ ناجائز بنیات پہ یا ناجائز الزامات پہ ناجائز طور پر گرفتار کر کے رکھا تو پھر سزا پولیس والوں کی یا ان لوگوں کی بھی بننی چاہیے جنہوں نے ان پہ مخدمات قائم کی اور جسی حصے ایک شخص 35 مخدمات کی حصے اتنے عرصے سے جیل میں ہیں اور آئندہ جو آنے والے مخدمات ہیں ان کی سورتال بھی ابھی تک تو میں واضح نظر آ رہی ہے اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی موڑ ایسا آ جائیں جو کہ بلکل ایک دم کوئی ایسی سورتال ہو جائیں جو کہ تصور نہ کی جانے گئے تو یہ جناب اوزیر بلوچ کے کیسز کی سورتال تھی اوزیر بلوچ پہ غداری کے زمرے کے کچھ مخدمات بھی رہے جنہی جس میں اندر معلومات کا لیگ کرنا تھا وطن عزیز کی اس کے ساتھ ساتھ پلس مقابلے تھانوں پہ حملے بتا خوری اغوا کر کے ختل کرنا اس قسم کے سنگین نویت کے اوزیر بلوچ پہ مخدمات ہیں اور ان مخدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں جنت 35 سے زائد مخدمات میں بری ہو گئے جیسے کہ جنید شاہ نے کہا اس میں کوئی دورائی نہیں کہ اوزیر بلوچ آج بھی لیاری میں کنگ مانے جاتے ہیں اور ان کی بہت فالوئنگ ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لیڈرز ہوتے ہیں آپ ان کو مائنہ ضرور کر دیتے ہیں ان کی فالوئنگ ہوتی اس طرح لیاری اور شہر کے بہت سی ایسی عبادیاں ہیں جہاں پر اوزیر بلوچ کی فالوئنگ بھی ہے اب بظاہر ایسا لگتا ہے اوزیر بلوچ کی رہائی کی مہم سے اور بہت ساری ایکٹیوٹیز جو ایک ساتھ ہو رہی ہیں اگر ان کو تانے بانے ان کے جوڑے جائیں تو لگتا ہے کہ لیاری میں کسی سیاسی جماعت کو لیاری کے اندر اوزیر کی ضرورت پیش آگئی ہے اور اب اوزیر کی رہائی کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں اگر میڈیا پر خاصا شور ہوا اور کچھ چیزیں باہر آئیں تو ممکن ہے کہ اس کی رہائی کچھ عرصے کے لیے روک دی جائیں لیکن لگتا یہ ہی کہ اوزیر بہت جلد آئیں گے اور سیاست میں بھی اپنا کردار آدھا کریں گے اب تک کے لیے اتنے ہی کراچی پریس کلپ کے اس ڈیجیٹل سٹوڈیو سے مجھے فاروق سمی کو اور جنیش شاہ کو آپ اجازی دیئے اداور